بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کے ہماری انگلیش کی ڈائیری ہے لرن اپلیکیشن نمبر 2 پلس نیگٹیو اور انٹروجیٹیو سنڈنسز پریزن پرفیکٹنس پیسیو وائز آج ہم نے اپلیکیشن نمبر 2 ریٹ کرنی ہے اور اس کے بعد نیگٹیو اور انٹروجیٹیو سنڈنسز کرنی ہے پریزن پرفیکٹنس کے پیسیو وائز کے کل ہم نے اس کے افرمیٹیو کیے تھے سیمپل سنڈنسز کیے تھے آج ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اس طرح سے اس کے نیگٹیو اور انٹروجیٹیو سنڈنسز بنائے جاتے ہیں اور اس سے پہلے ہماری اپلیکیشن نمبر 2 ہے تو اس کا ذرا سٹرکچر دیکھ لیں کہ اس کا سٹرکچر اس طرح سے آئے گا The Headmistress government girls high school خانپور اس کے بعد پھر آ جائے گا پھر آ گیا آپ اپنا material جو کہ ہم بک سے پڑھیں گے وہ لکھیں گے اس کے بعد years obediently کوما then xyz اور and full stop اور اسی لائن میں years obediently کی لائن میں آپ ڈیٹ رائٹ کریں گے first we have to write name of month then date and then the name of year تو ادھر دیکھیں گے کہ یہاں پہ students 2 لکھ دیتے ہیں اور کوما یہ جو ہے یہ پہلے لکھا جاتا تھا لیکن اب یہ قابلے قبول نہیں ہے ادھر 2 نہیں لکھا جاتا اور یہاں پہ principal نہیں لکھنا یہاں پہ headmistress لکھنا ہے the principal نہیں رائٹ کرنا یہاں پہ the headmistress رائٹ کرنا ہے اس کے بعد کوما اور پھر آگے اس طرح سے یہ اور اب ہم اس کا material پڑھتے ہیں یہاں پہ ہے ہماری application as i am laid laid up کا مطلب ہوتا ہے کہ بستر پر پڑے رہنا کسی بیماری کے وجہ سے illness کی وجہ سے بستر پر پڑے رہنا laid up کا مطلب ہوتا ہے as i am laid up with fever and bad cold جیسا کہ میں زکام اور بخار کی وجہ سے بستر پر پڑا ہوں i am unable میں اس قابل نہیں to attend school کے school جا سکوں the doctor has advised two days complete rest doctor نے مجھے نصیحت کی ہے دو دن کے مکمل آرام کی i request you to be kind enough to grant me leave of absence from school for ninth and tenth of this month یعنی میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے دو دن کی چھٹی انعیت کی جائے یعنی اس مہینے کی نو اور دس کی چھٹی انعیت کی جائے یہ بھی leave کی ہے application two days leave کی ہے اور پچھلی leave میں ہم نے پڑھا تھا کہ مدر بیمار تو اس وجہ سے چھٹیاں چاہیئے چار دن کی تو اس میں دو دن کی leave ہے اور اس میں خود کی illness کی وجہ سے چھٹیاں چاہیئے اور last میں آپ لوگوں نے years obediently بھی لکھ سکتے ہیں years most obedient people بھی لکھ سکتے ہیں اس کے بعد xyz write کر دیں گے یہ تو تھی ہماری application اب ہم دیکھتے ہیں present perfect and specific voice کل ہم نے اس کے affirmative کیے plus has been یا have been plus third form of verb plus by plus subject has been اور have been کیا تھے ہمارے پاس helping verb تھے جیسا کہ has کے ساتھ بھی been لگنا ہے have کے ساتھ بھی been لگنا ہے لیکن according to object has لگے گا according to object have لگے گا یعنی اگر ہمارے پاس object singular ہوگا تو has been آ جائے گا ساتھ اگر ہمارے پاس object plural ہوگا تو have and then been آ جائے گا اور پھر اس کے بعد third form of verb پھر by اور پھر subject آ جائے گا has been اور have been ہمارے پاس helping verb ہیں یہ تو تھا اس کا simple structure اس کا affirmative کا present perfect کے passive اور اس کے affirmative کا simple جو تھا structure اس کے اکورڈنگ یہ سنتینس جس طرح سے بنا ہوا ہے کہ پہلے object آیا snake snake کیونکہ singular ہے snakes نہیں ہے snake ہے تو اس کے یہاں پر has been آ جائے گا has جو ہے وہ ہمارے پاس first helping verb ہے اور been جو ہے وہ second helping verb ہے اس کے بعد third form of verb killed by you you کیا آ جائے گا subject میں نے آپ کو بتایا تھا کہ subject کی جگہ پہ objective pronoun لگنے ہیں اور you جو ہے you کا objective pronoun بھی you ہوتا ہے تو snake has been killed by you یہ ہمارا simple sentence تا ہے affirmative structure کے اکورڈنگ اب آپ دیکھیں گے کہ اس سے negative کیسے بنایا جاتا ہے negative structure بنانے کے لئے just first helping verb کے ساتھ ہم نے note لگانا ہے جیسے has been has been میں جیسے یہ تھا has been یہ has first helping verb تھا اور been جو ہے وہ second helping verb تو اس میں negative بنانے کے لئے صرف ہم first helping verb کو دیکھتے ہیں کہ ہم first helping verb کے ساتھ note لگاتے ہیں تو یہی اسی sentence آئیں گے اور been بعد میں لکھیں گے جیسے object ویسے کا ویسے آگیا has یا have according to object has لگے گا according to object have لگے گا پھر اس کے بعد not آ جائے گا اس کے بعد been then third form of verb then by and then subject آگے structure same رہے گا just has اور have کے ساتھ not لگ جائے گا کیونکہ یہاں طرح سے ہوگا کہ first helping verb کو at the start of sentence write کر دیں گے ہم اپنے sentence کے start میں first helping verb کو جیسے has been یا have been مطلب یہ دوست helping verb ہمارے پاس has یا have کو ہم object سے پہلے at the start of sentence لکھیں گے اپنے sentence کے start میں object سے پہلے لکھیں گے یا to has کو یا پھر have کو been جو have object کے بعد ہی آئے گا اس کے بعد third form of verb plus by and then subject تو examples جب ہم کریں گے تو انشاءاللہ اس کی سمجھ آ جائے گی اب یہ simple sentence ہمارا تھا نا a snake has been killed by you تو اب دیکھیں یہ اس structure کے اکورڈنگ جو نا اس intence بن ہے affirmative کا تو اس کو negative کس طرح سے بنائیں گے یہ ہمارے پاس first helping verb ہے has اور been been ہمارے پاس second helping verb ہے تو ہم نے اس کے rule میں پڑھا تھا negative بنانے کے لئے first helping verb کو ساتھ ہم نوٹ لگانا ہے second helping verb کو نہیں دیکھنا تو first ہمارے پاس helping verb کیا ہے has تو ادھر کیا کریں گے a snake has کے ساتھ ہم نے نوٹ لگانا ہے and then been a snake has not been killed by you negative بن گیا جسٹ first helping verb کے ساتھ نوٹ لگا دینے سے اور اسی ہی first helping verb کو جب ہم sentence کے start مل آئیں گے تو sentence ہمارا کیا ہو جائے interrogative has a snake been killed by you and then question mark تو یہ interrogative بن جائے گا بہت ہی آسان ہے پھر دوبارہ سے دیکھ لیں کہ ایفرمیٹیو structure اکورڈنگ یہ sentence بن ہے a snake has been killed by you یہ سیمپل سا کل بھی ڈیٹیل میں سمجھا آگے ویسے کہ killed by you یہ ویسے کہ آ جائے گا تو just first helping verb کے ساتھ not لگائیں گے تو ہمارا sentence بن جائے گا اور first helping verb کو سنٹنس کے سٹارٹ میں لائیں گے تو سنٹنس ہمارا interrogative ہو جائے گا کہ has a snake been killed by you جیسے ایک اور example ہے books books یہ singular کی تھی کہ snakes single ہے تو اس ساتھ has been لگے گا اب دیکھیں یہ ہمارے پاس plural ہیں books ایک سے زیادہ book ہے تو books have been according to object ہم helping verb use کیا یہ according to object ہم helping verb has use کیا تھا because object ہمارے پاس singular تھا اس لئے has been آگیا یہ پہ object ہمارے پاس plural ہے تو یہ پر have been آئے گا books have been read by me read 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 third form of read spelling same ہوتے لیکن پڑھا ایسا جاتا books have been read by me تو اسی اب دیکھیں اس میں بھی first helping verb have ہے اور second helping verb been ہے تو first helping verb کے ساتھ note لگائیں books have not been read by me یعنی have کے ساتھ note لگایا first helping verb کے ساتھ note لگایا اور یہاں پہ اسی first helping verb کو sentence کے start میں لگ دیا have books been read by me اور question mark لگ دیا کہ کیا کتابیں مجھ سے پڑھی جا چکی ہیں اس کا مطلب تھا کہ کتابیں مجھ سے پڑھی جا چکی ہیں اور یہاں اس کا مطلب تا کتابیں مجھ سے نہیں پڑھی جا چکی ہیں یہاں پہ کتابیں مجھ سے پڑھی جا چکی ہیں تو یہی two rules just mind میں رکھیں کہ ہم نے just first helping verb کو change کرنا ہے یعنی یا تو first helping verb کے ساتھ نوٹ بنانے کے لیے اور interrogative بنانے تو اسی first helping verb کو sentence کے start مرید دینا تو ہمارا sentence negative بن جائے گا تو یہ آج کے دن میں آپ لوگ بنانے اللہ حافظ